اسلام علیکم ایبروین میں کیسے ہیں آپ صاحب چھتا تھے ہیں یار ابھی ابھی مارکر سے میں سبان سے ان کے لیے مغوایا ہے بند ہو بھی اور ساتھ میں کبوتر کا دانا ختم تھا میں نے کہا جلدی سے یار جا کر لے آؤ تو وہ لے کر آیا تھا تو ابھی ان کو ڈالتے ہیں اور یہ کیا یہ کہاں سے دیکھو یہاں لگا ہوا تھا اور یہاں سے اتار کے کتنے مزے سے بچھا کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا میں تمہیں کہوں ہنی ہنی جلدی سے ہم دے کرتے ہیں یہ اٹھاتے ہیں ان کو ڈالتے ہیں اس کے علاوہ اس کو بھی ڈالنی ہے اس کو بھی شدید قسم کی بوکھ لگی ہوگی باقیوں کو دیکھتے ہیں سب کے پاس دانا پانی ہے کہ نہیں ہے جیسے نہیں ہے سب کو ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے ہنی کو کھانا ڈالتے ہیں بنی کو بھی دیکھنا ہے کہ بنی کیا کر رہا ہے وہ بھی بہت گستے میں ہوگا پنکوٹو ڈال دی ہیں کافی زیادہ اب ہی تھوڑی سی رہ گئی ہے اب تھوڑی سی اس کو ڈال دیتا ہوں اس کو چھیلتا ہوں اس کو ڈالتا ہوں چلو اس کو بھی ڈال دیا ہے یہ اب یہ بہرام سے کھاتے رہے گی اپنی کر دیتے ہیں ہنی باہی نہ آنا آنی نہیں نہیں ہنی دانا دانا خراب کر دو گی تم دانا خراب کر دو گی اندہ چلو لے چلو دانا خراب کرنے لگی تبھی ہمارے میں ہنی تمہیں دانا نے بس کھاؤیا ہے تمہیں کیا بات ہے مجھے کھینچ رہے پیچھے سے یہ اٹھاتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر رکھتے ہیں تمہارے پاس ہوگا دانا بھی یہ بھند کو بھی لے کر جاتے ہوں اور اپنے بنی کو ڈالتے ہیں بہت پیارا موسم ہے یہ پیاری حوال چل رہی ہے بنی کہاں ہے بنی کدھر ہو بنی بنی کہاں میں وہ بٹھا ہوں اس کو میں کھولتا ہوں بھی اچھا ان کو ڈالا ہے اور آم سے کھانے لگ گیا یہ بنی دیکھیں ہمارا کھائی نہیں رہا ہے یہاں ڈالا ہے بنی کھالو اس کو یہ دیکھو دو ڈالا ہے یہ دیکھو اس کو کھاؤنا بنی اس کو کھاؤ یہ دیکھو تمہارے ڈالا ہے نہ کہہ رہا ہے اس کو مصمری آگے سے پیچھے کھالو میں نے کھانا ہی نہیں ہے تو ابھی تمہارا کوئی حد نہیں ہے تمہارا یہی حد نہیں ہے کہ تمہارا بند کر کے رکھا رہا ہے بند بھی رو بند کو بھی کھانی ہے کھانی ہے تمہیں یہ میں ایسے کرتے ہیں اپنے کوکٹر کو ڈالتے ہیں کیونکہ کوکٹر بہت شوک سے کھتے ہیں یہ دیکھو کوکٹی کیا لے کے ہاں تمہارے لئے کھاؤ گے اس کو ڈاللو تمہیں ابھی میں نے چھوٹا سا پیس ڈال لیا اور وہ پہنچ گئی ہیں سارے کھاؤ کھاؤ شاباش اس کے اندر سے نکال کے یہاں پھینک کر خود ہماری کوکٹی اوپر چلی گئی ہے اور وہ نیچے سے وہ دے گا کھاؤ رہی یہ تو غلط بات ہے کوکٹی اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں بعد میں کھا لے گی اور باقی ان سب کی طرف دیکھتے ہیں بچے نہ چیک کریں ان کے انڈوں میں سے بچے نکلے بھی ہیں کہ نہیں چیک کرنا چاہتے ہیں چلو کیامرہ میں اندر لے کے جا رہا ہوں اور چیک کرتے ہیں وہ کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک انڈے میں سے بچہ نکل آیا ہے وہ نظر آ رہا ہے دوستو آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک انڈوں نے ایک سب میں دیکھا ماشاءاللہ کہ ان کا انڈ سے موجود ملکiem ایک انڈے میں ہے ایک انڈے میں انہیں نے ایک سب میں ڈیプی ہے نکل دونکہ ایک انڈے میں سے بچا نکل آیا ہے لهو نکل دینے چاہیے اچھا میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ ان کی قسمت اتنی اچھی ہے نا ہمارے یہ جو خرگوش ہیں مطلب ان کے لیے کچھ بھی جانے جاؤ نا تو جو بھی سنتا دکان دا فری میں چیزیں دیتے ہیں لازٹ ٹائم میں نا مارکٹ گیا کوئی سامان لینے کے لیے کچھ دیںوں پہلے کی بات ہے لازٹ ویک کی شائز بات ہے سامان لینے کے لیے مارکٹ گیا تو جو باپیس آیا تو پاکٹ میں صرف ٹوانٹی کے تھرٹی روپیز دے رہ گئے مجھے وہاں پہ گاجے نظر آئی میں نے کہا میں کیا کروں میرے پاس پیسے میں ٹوانٹی روپیز رہ گئے دیں میں نے کہا مجھے تو یار گاجے پسند آرہے ہیں یہاں پر اپنے ریبٹس کے لیے ان کے لیے شام کے لیے کھانا بھی نہیں ہے تو لے جاتا ہوں تو میں نے ایسے کیا ان کے پاس گیا میں نے ان سے کہا بھائی ایسے میرے پاس تو پاکٹ میں صرف اس وقت ٹھرٹی روپیز ہیں تو وہ کہتے ٹوانٹی روپیز کی ملیں گی جیسے بھی وہ اس کا باوتا ہو کر کے سب کچھ ایسے تو میں نے کہا اچھا کہتے نہیں یہ تازہ بھی رہی ہے تو میں نے کہا ایسے کرونا مجھے ریبٹس کے لیے چاہیے ٹوانٹی میں جتنی آتی چاہے ایک آتی ہے مجھے دے دوں مجھے پھر ریبٹس کے لیے چاہیے ان کے پاس پانچھے تھی انہوں نے کیا کیا وہ ٹوانٹی روپیز میں مجھے ساری کسائی دے دی تو میں نے ان کا شکریہ دار کیا اور اللہ کا شکریہ دار کیا کہ دیکھیں رسک لاتا ہے ان کا پہلے سے موجود رکھا ہوتا ہے جیسے وہ وہاں پر نظر آیا دیکھا ہے ٹوانٹی روپیز میں وہ ٹوانٹی روپیز کی ہمیں چیز ملے گی ان کی قسمت سے ملی دینا اس وجہ سے اچھا میں دیکھا ہے سارے کسارے دیکھیں ہاں کھالو پانی نہیں تمہیں ڈالوں گا کھانا کھاتے وقت پانی نہیں پیتے پہلے کھانا کھاؤ تالہ تمہارا یہ پڑا ہو میں چھا ہے یہ میرے پان پہنچے آیا تھا پہلے بھی چلے چلے ایزی ہو کے بیٹھو تم لوگ بھی یہ کھاؤ تالہ کھا ہے تم لوگ کا تالہ لگا دیتا ہے ہائی تو بہت ہی پیارا موسم ہے ہوا چل رہی ہی ڈنڈی ڈنڈی سی اور تم لوگوں نے انڈے ہی لا دیے دیکھو اوپا والی فینچیز نے انڈے دیا ماشاءالہ سے ایک بچہ بھی نکال لیا انڈے دیتا ہے تم لوگوں نے ابھی تک کیوں ہی ڈنڈے دی ہیں تم لوگوں نے اتنا اچھا سیٹ اپ لگا کر دیا ہے وہ دیکھو تمہاری مٹکی پڑی ہوئی یہاں پر بھی پڑا ہوئا ہے دے دو انڈے بچے نکالو جلدی سے ان کا تو پتہ نہیں پیار لگا کے لیے کہ ہر دوسر دن ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے یہ بات تو کنفرم ہمارے فینچیز میں انڈر گئی رہتی ہے لیکن انڈر کیا ہے کیا نہیں ہے اس کو بھی چیک کر لیتا ہوں انڈر کیا ہوں اس کو بھی چیک کر لینا بہتر ہوتا ہے ایسے کیا ہو گیا اللہ کھل رہا ہے کھل جا بھئی کھل جا 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 یہ بچوں کی لیے گیا ہوتی ہے کہ بچوں سے بچانے کیلئے لگا رہا ہوتی ہے بندر جا کے دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ ہے کہ نہیں انڈر پھر سے دو انڈے پڑے ہوئے ہیں یہ کیا یہ بندے کس کے ہو سکتے ہیں ہاں وہ تب میں یہاں انڈے کہا تھا میں دیکھتے تھے تو وہ انڈے پھر سے ایکسپائر کے اب یہ بھڑی انڈے کس کے ہیں سوچنے کی بات ہے کس کے ہو سکتے ہیں وہاں سے یہ انڈے اگر میں ان کو پکڑ کے نکال دوں تو اگر میں اس کی اندر زیادر فنچز کو بیٹھے دیکھا چھوڑا اسے کرتے ہیں دو تین دن دیکھتے ہیں اگر تو ان انڈوں میں کوئی بھی رنہ آیا مطلب کوئی نہ بیٹھا دیکھا کوئی بچے وغیرہ نہیں نکلے تو بھی ریسے کروں گا کہ وہ اس انڈوں کو بھائی نکال دوں گا ایک ہم نے اپنے اپنے فنچز میں سے انڈا نکالنا ہے آئے اس کی مٹکی میں میں ہارڈ کسی ڈالوں گا بہت مشکل ہے کیونکہ ان کے چھوٹ چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں اور میں تو کبوتر کے بچے ہاتھ میں نہیں پکڑتا بہت مشکل سے پکڑتا ہوں تو ان کے بچے کیسے پکڑوں گا بچے کو پکڑنا نہیں میں نے پکڑنا صرف انڈے کو ہے لیکن پھر بھی مشکل تو ہوتی ہے ایک بار پھر سے دیکھیں کھانا وغیرہ کھانا جلیل کھانا کھانے لگتے ہیں مجھے دیکھے باغ جاتے ہیں کھانا ان کو تھوڑا سا باغ دیتا ہوں شام کی نا ان کی ڈائٹ تھوڑی بہت ڈال دونی چاہیے دل آجاو تم لوگ بھی آؤ کھانا کھاو سارے کسارے آجاو چلو آجا تم لوگ بھی ڈپ کھالو بہت سارے کھانا کھالو چلو تم لوگ بھی کھاؤ سب کو ڈال دی ہمارا چکی کھانا وہ چلا دے ہوں کس کی اوپر جا کے بیٹھ گئے ماشرہ سے بہت شرارتی ہوتا جا رہا ہے اچھا میں بھی کہوں یہ اسی لئے ایسے گھوم پھیر رہے تھے کیونکہ انڈے میں سے بچے نکل رہے تھے اسی طرح نا عجیب سے واضح نکال رہے تھے میں بڑا پریشان ہوں ہم نے کہا کیوں واضح نکال رہے ہیں اب مجھے یہ نہیں چھوٹی کہ بچہ مطلب زندہ ہے کہ نہیں کیا مسئلہ ہے ایک نظر میں پھر بدے کہنا چاہیے ان کو پھنچیز ہماری پھنچ زندہ چلے گی بچہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے لیکن وہ جو انڈہ ہے نا دیکھیں دوستو مجھے لگ رہا ہے وہ جو انڈہ پڑھا ہے نا وہ انڈہ ایک سپائر ہے اگر تو اس انڈے میں سے بھی بچہ نکلا پھر تو کمال کی بات ہی ہے پھر تو دوستو بچے ہو جائیں گے اب ان کو بند کر دیتے ہیں بھی میں سوچ رہا ہوں اس والی مٹکی میں دیکھوں جو انڈے پڑھے بھی ہیں وہ دو پڑھے ہوئے ہیں وہ کس کے انڈے ہیں آجو 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 کیسے نکالوں آگے کیسے کروں آگے انڈے آگے آگے انڈے آگے یہ تو فنچیز کے انڈے ہی ہیں وہ انڈے ایک سپائر ہے انڈا ٹوٹ گیا یہ کیا ہو اس کو نکالنا پڑے گا اس کو پورے کو نکالنا پڑے گا ابھی نکال کر دیکھنا پڑے گا اس کو میں نے نکال لیا یہ جو انڈے پڑے ہوئے اندر یہ کیا ہے اوے 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 ماری فنچی بھائی تو نہیں آگئی مجھے لگا وہ پر تھا مجھے لگا ہماری فنچی بھائی رہا ہے اوے دو من صبر کرو فنچی میں یہاں پر کوئی تجربہ کر رہا ہوں بہت سوف انڈے ہوتے ہیں لیکن یہ انڈے کیا ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی نا وہ دیکھیں نا وہ ایک انڈا پڑا ہوئا ہے ایک انڈا جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اندر ہی اور ایک انڈا پڑا ہوئا ہے پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے نہیں صحیح ہے یہ فنچیز کا لیکن فنچیز کے ساتھ یہاں پر اس کا کوئی پیر ہی نہیں ہے مسئلہ تو یہی ہے پیر نہیں ہے یہاں پر یہ انڈا بھی دیکھیں ٹوٹا ہوئے اس کو میں نے باہر نکال دیا ہے ٹھیک ہے باقی وہ والے انڈے کے جو شیلز ہیں وہ بھی باہر نکال دیتے ہیں یہاں سے ہاتھ میرے ہو گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں اس کو لگاتا ہوں میں واپس اس کو تو لگا دیا ہے میں نے واپس ٹھیک ہو گیا ہے باقی جو ایکسپائر انڈا وغیرہ تھا وہ میں نے پھینک دیا اب اس کو کر دیتے ہیں یہ انڈا تو نا یہ فنچیز کا انڈا یہ ہے کیونکہ دف کی انڈے تھوڑے سے سائز میں بڑے ہوتے ہیں سب کو دانا پائیں ڈال دیں اس کو دانا ڈال دیا دانے بھنا اور اس کو ڈال دیا کھانے مصروف ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سارے کے سارے دانا کھانے مصروف ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے شام کی ڈائیٹ کا ہمارے بنی نے کچھ نہیں کھایا بنی تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہوئے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہو مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو بتاؤ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہو ایسے نہ کیا کرو اب شام ہو گئی ہے اب تو بند کرنے کا تمہیں ٹائم آگیا جب میں کہتا ہوں باہر ہو تو باتیں نہیں ہوں اب دیکھ رہا ہے مجھے اور گھور سے بھائی میرے جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں چالیس دن کے لیے عثمان بھائی تو وہ سب سے باہر مل رہے ہیں مجھ سے بھی بھی مل کر گئے ہیں لیکن تب میں مصروف صاحبہ جلیل سے ان کے مل کر دانا مغیرہ ڈال رہا تھا ان کو ڈال کر تو میں ہو گیا فرید تو تین دن میں منیچر چلے گئے ہیں یہ سب لوگ سب لوگ دانا مغیرہ کھاؤ تو ہو گیا سب کا تو پھر میں بھی جا رہا ہوں نیچے ٹھیک ہے جا جا کر مل کر آئیں تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کرنے لگا ہوں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر انشاءال آپ سے کل ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گے اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ